اسلام علیکم ویورز میں خیزر ایاد اور آپ کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں لازم ٹائم ہم نے ایک اور ویڈیو آپ کو دی تھی دیسی مرگی پہ تو میں اکثر دور سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اس کے فارم کیسا ہونا چاہیے تو یہ کتنے چوزم سے آپ اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے تو ویورز یہ فارم دیکھ رہے ہیں آپ جب آپ نئے ہیں تو آپ اس طرح کے سادہ فارم سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس اس کی جو اونچ نیچ ہے وہ ملے تو پھر آپ نے اس کو بڑے لیول سے سٹارٹ کرنا ہے تو چلے ہم آج انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی مزید اور اچھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلے اپنی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز آپ ان کو خرید سکتے ہیں مختلف طریقوں سے اگر آپ تیار خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو مرگی جو تیار ہے بالکل جس کی عمر پانچ سے چھ ماہ ہو اور جس کا وزن تقریباً ڈیڑھ کیجی یعنی کہ ڈیڑھ کیلو کے لاگ باگو وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں اور اس فارمر کے جو آنر ہے ان کے بکول انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے پر پیس ساڑھے چار سو روپے میں خریدا ہے تو آپ اس کو مختلف جگہوں سے خرید سکتے ہیں تو اگر کوئی انٹریسٹڈ ہو اس طرح سے تو وہ ضرور کمٹس کرے ہم انشاءاللہ ان کا رابطہ کروا دیں گے ان سپلائر سے جہاں سے انہوں نے یہ خریدی ہیں تو اس کے علاوہ آپ ایک چوزے سے یعنی کہ ایک دن کا جو چوزہ ہوتا ہے آپ اسے بھی خرید کے سٹارڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ سپلائر ہوتے ہیں جو چالیس دن کا پچاس دن کا یہ جو انا چوزہ وہ سیل کرتے ہیں آپ اسے بھی یہ سٹارڈ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں اس کاروبار کو تو یہ دیسی مرگی کو جو فیڈ ہے آپ ان کو ہر طرح کی فیڈ ڈال سکتے ہیں آپ بزار سے جو دوسری لیئر فارمنگ کو فیڈ ڈالے جاتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو دیسی بھی ڈال سکتے ہیں دیسی مطلب گندم اور باجرے کو مکس کار کے اس کا فارمولا انشاءاللہ جو دیسی خوراک ہے اس کا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور یہ اگر آپ اس کو اوپن رکھتے ہیں مطلب اس نے کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ خود اگر آپ کے پاس تھوڑے تھوڑے ایک سو دو سو مرگی ہے تو آپ ان کو باہر بھی چھوڑ سکتے ہیں اس سے آپ کے جو ایکسپینسز ہیں یعنی کہ جو خراجات ہیں خوراک کے وہ بہت کام ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مرگی انڈا دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو بہت زیادہ جب بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے بہت زیادہ آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ سمجھیں کہ ہمارے فارم کی جو ہے نا آپ نے اس طرح سے بنانا ہے اس طرح سے بنانا آپ سادہ طریقے سے بنانا کے سٹارٹ کریں پہلے نالجز کا لیں اس کو سیکھیں تو اس ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو جو اس کی جو بیلڈنگ ہے اس کو اچھا کر لیں تو بیورز آپ ہی اس فارم کی جو ہے نا سٹریکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو دیواریں ہیں جالی ہے اور اس کے باہر مومی کاغذ اس طرح کی ترپال وغیرہ کی شیٹ ہے چیک کر لیں آپ بلکل سرکی اور سرکی اور بانس یعنی کے بمبو وغیرہ سے بنائی گئی ہے تو پہلے آپ اس کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے اس کو شروع کرنا ہے کام انویسٹ سے کریں پہلے اس کو سیکھیں اور اس کاروبار میں جتنی بھی اس کی اونچ نیچ ہے وہ دیکھیں ان کی جو میٹ کی ان کی جو گوشت کی ہے اس کی مارکٹ کو چیک کریں ہنڈوں کی مارکٹ کو چیک کریں تو پھر آپ اپنی انویسٹ کو بڑھاتے جائیں ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سادھا اس کی جو چڑائی ہے تقریباً سات سے آٹھ فٹ ہے اور جو لمبائی ہے یہ تقریباً تیس فٹ ہے اور اس میں پانچ سو مرگیوں کے لیے یہ کافی ہے اگر آپ نے ایسا فارم بڑی جب بھی آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ہزار دو ہزار تو پھر اس کی جو سٹرکچر ہے یعنی کہ جو اس کی بلڈنگ ہے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اس کو بہتر کر لیں یہ ہر موسم کے لیے موضوع نہیں ہوتی فارمر کے بقول کہ وہ اس کی جو سٹرکچر ہے اس فارم کی وہ بہتر کریں گے جب برسات وغیرہ کا موسم جب آنے والا ہوگا تو وہ ایک اچھے طریقے سے اس کو مینج کریں گے مگر یہ انہوں نے بتایا کہ ہم ابھی اس کو سیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہر طرح سے تو اس لیے ہم نے ابھی سادہ سے فارم سے شروع کیا ہے تو یہ ایسی سٹرکچر ان فارمر کے لیے بہت ہی بہتر ہے یہ سب نالج جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو نالج نہیں ہے آپ اس طرح سے سادہ طریقے سے اس فارم کو بنا لیں آپ اپنے حساب سے اپنی انویسٹ کی حساب سے اس فارم کو اپنے حساب سے بنا لیں اور جب جب آپ کو اس کی اونچ نیچ کا اس کی ایک کی پروڈکشن کا مارکیٹ کا اس کے گوشت کی ہر لحاظ سے جب آپ کو پتا چلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے طریقے سے اپنے حساب سے اپنی انویسٹ کی حساب سے خود اس کی سٹرکچر جو ہے اس کی بیلڈنگ کو اپنے حساب سے بنا لیں تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو وہی بیماری آتی ہیں جو دوسری لیئر فارمنگ مرگیوں کو آتی ہیں تو آپ مگر ان میں تھوڑی سی قوت مدافیت زیادہ ہوتی ہے ان کی نسبت کیونکہ یہ اکثر لوگ انہیں دیسی خوراک ڈالتے ہیں اور ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اس کے چوزے کی بات کریں تو چوزے کا ریٹ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ سیزن پر ڈپینڈ کرتا ہے سیزن میں جو ہے نا ان کے ریٹس مختلف ہوتے ہیں اگر آپ ایک دن کا چوزہ آج کل جو لے رہے ہیں لیں گے ایک دن کا جو چوزہ ہے اگر وہ آج کی مارکٹ کے لیے حاصل لیتے ہیں تو وہ سینتیس روپے میں آپ کو مکس ملے گا یعنی مکس یعنی اس میں نارو ارمادہ مکس آپ کو دیں گے سینتی روپے میں ایک دن کا چوزہ مگر یہ ریٹس گرمیوں میں بہت ہی کام ہوتے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سیزن پر ڈپینڈ کرتا ہے ان کا ریٹس تو بہت زیادہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ سردیوں میں تو ان کے انڈے ایزی بھیک جاتے ہیں مگر گرمیوں میں ان کے انڈے کہاں پہ سیلوں گے تو اس کا میں جواب آپ کو یہ دوں گا کہ گرمیوں میں ان کے جو انڈے ہیں وہ بیچنا کوئی مشکل نہیں ہے مگر ان کے ریٹس کام ہوتے ہیں آپ جب بھی کس کام بنائیں گے آپ کے پاس ہزار دو ہزار اس طرح کے چوزیں ہوں گے تو آپ سے میں اس کو سٹارٹ کریں جب جون جلائے میں ایک دن کا چوزہ لے کے آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ دسمبر میں یہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں اور آپ کا سیزن اچھے طریقے سے اچھی پرافٹیبل جو ہے وہ بان جائے گا اور جب سیزن آٹو ہو جاتا ہے تو وہی انڈا سیل کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ وہ ہیچری والوں کو بیج سکتے ہیں تو آپ پارٹیز ہوتی ہیں سپلائر ہوتے ہیں اب سیزن آٹو ہو جاتا ہے تو آپ ویسے مرگی بھی سیل کر سکتے ہیں وہ بھی اس کا ریٹ سیزن کے لحاظ سے مختلف ہوگا اور آپ پھر ایک نئے طریقے سے جو ہے جون جلائی میں یا سیزن کے لحاظ سے جس طرح سے بھی آپ سیل کرنا چاہیں کہ مرگیوں کو وہ مارکیٹ کے لحاظ سیزن کے لئے آسے ان کے ریٹس ہوں گے مگر آج کار جو ریٹ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ تیار مرگیاں ہیں پار پیس انہوں نے ساڑھے چار رات کو میں فارغ ہوتا ہوں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا اور جو لوگ مجھے کر رہے ہیں میں انشاءاللہ ان کی رہنمائی کر رہا ہوں آپ نے خریدنا کہاں سے ہے جس طرح سے بھی کافی لوگ میرے رابطے میں ہیں تو آپ بھی چاہتے ہیں جو چیزیں کلیر نہیں ہوئی آپ میرے وات ہوں وہ کمر سوکس میں ضرور لکھیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے جواب میں جو میں ویڈیو بھی بناؤں گا تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ